السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبدالکرم حضرت مخاطب ہوں آج کا ہمارا موضوع اکسیر رسائن قایا پلٹ ادویات تو اس کی تفصیل کے اوپر ہم آج بات کریں گے اور فرضی اکسیر بھی بتائیں گے یاد رہے کہ صرف ہم فرضی اکسیر بتائیں گے اس سے صرف اس بات کی نشاندہی کرنی ہے تشریح کرنی ہے کہ اکسیر کسی دوا ہوتی ہے اور کس طرح اکسیر کہلاتی ہے تو اس کی تفصیل میں سے سب سے پہلے تین اجزاء کہونا لازم ہے اروہ نفس اور جسم یعنی کہ اجساد یاد رہے کائنات کا ذرہ ذرہ قانون کے ماتحت ہے یعنی دنیا کی ہر چیز پر قانون لاغو ہوتا ہے اسی طرح علم الادویہ سادی کیمیہ سادی بھی قانون وکلیات سے ہی مکمل ہوتا ہے اسی قانون سے اکسیر رسائن کائی پلٹ اکسیرات وجود میں لائی جاتی ہیں کسی بھی اکسیر کو تیار کرتے وقت قانونی اصول اہمیت کے حامل ہوتے ہیں گویا قانون کے بغیر کوئی بھی اکسیر تیاری ہی نہیں ہوتی لہذا قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اکسیرات رسائن تیار کی جاتی ہیں اکسیرات کو قیمیہ حیات کہا جاتا ہے آئیر ویدک میں رسائن کہتے ہیں جس کے مینے ہے جوانی واپس لوٹ آئے یا اس میں ایسی قوت موجود ہو جو کم قیمت دھات کو صاف کر کے فوراً سونے میں بدل دے تو ایسی دوا کو ہی اکسیر یا رسائن کہتے ہیں کسی بھی اکسیر دوا میں تین اقسام کی قوتیں کار فرما ہوتی ہیں پہلے نمبر پہ روح موجود ہو جس کے برکی اثرات مرتب ہوں دو نفس موجود ہو جس کے جازب اثرات مرتب ہوں تین جسم یعنی اجساد موجود ہوں جس کے دائنی اثرات مرتب ہوں انہی اصولوں کے تحت دوا اکسیرات یا رسائن کے درجہ میں داخل ہوگی یعنی اکسیر جسم روح اور نفس کی بدولت وجود میں آتی ہے ایک روح کی بدولت اکسیر برکی اثر کی صورت میں برک رفتار اثرات کی وجہ سے انسانی جسم یا کسی دھات کو کندن بنانے کی دو نفس کے جازب اثر کی بدولت انسانی جسم یا کسی دھات میں خود بخود جذب ہو کر جسم انسانی یا دھات میں فوراً جذب جازب اثرات کی بدولت تبدیلی دکھانا شروع کر دے تین جسم کے اعتبار سے دائمی اثر کی بدولت انسانی جسم یا کسی دھات کو کندن بنا کر اپنے دائمی اثرات کی وجہ سے اثر مدد تک برقرار رہے کم قیمت دھات کو اعلی دھات میں بدل ڈالی ایسی تمام خوبیوں کی دوا کو ہی کائیا پلٹ رسائن یا اکسیر دوا کہتے ہیں روح سے مراد یہاں پہ ہم فرضی ترقیب آپ کو بتاتے ہیں کہ فرضی ترقیب اکسیر عدویات میں کسے اکسیر عدویات کو کسے بنایا جاتا ہے اس کے متعلق ہم صرف فرضی یعنی فرضی سے مراد یہ کہ جو ہم ترقیب بتا رہے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے صرف فرضی بتا رہے ہیں دوستوں کی نالج میں اضافہ ہو اس حوالے سے صرف ہم فرضی ترقیب بتا رہے ہیں تو روح یعنی کہ روح سے مراد ہم یہاں پہ پارا لیں گے یا علماس لیں گے نفس سے مراد ہم گندک لیں گے جسم سے مراد ہم سونا لیں یہاں اس کا حقیقت سے دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے فرض صرف مثال کے طور پر سمجھانے کی کوشش کی جاری ہے ترقیب اکسیر فرضی ایک رتی علماس یہ جو اجزاء یعنی کہ اجزاء چاہیے ہوں گی اکسیر بنانے کے لئے اس میں ایک رتی علماس آٹھ طولہ پارا مصفی اور دھائی طولہ برادہ شمس اور چار طولہ گندک یہ فرضی ترقیب تیاری ہے یاد رہے کہ فرضی ہم مثال کے طور پر بتا رہے ہیں تو پچاس گرام لہسن دیسی کا لگدہ بنا کر علماس کی ڈلی درمیان میں رکھ کر بند گل کر کے اس کو پانچ کلو اپلوں کی آگ دیں سر دونے پر نکال کر دوبارہ لیسن کے نگدہ میں رکھ کر آگ دیں اس طرح یا ہم تک آگ دیں کہ علماس پھول کر ڈربل ٹرپل وزن ہو جائے یعنی کہ جس کوٹھالی میں آپ علماس کو آگ دیں گے وہ کوٹھالی بھر جائے گی نہیں تو کم از کم شامل کر آب کریر یعنی کریر کے پانی سے کھرل کر کر ٹکیا بنا کر کریر کے پھل جو ڈیلے ہوتے ہیں پھل یعنی ڈیلہ ہوتا ہے اس کا نگدہ بنا کر اور اس کے درمیان ٹکیا رکھ کر بند گل کر اس کو بھی پانچ کلو کی آگ دیں سر دونے پر نکال کر دوبارہ پارا گندق شامل کر آب کریر سے کھرل کر ٹکیا بنا کر پھر پانچ کلو کی آگ دیں یہاں تک تقرار عمل کرنے ہیں شمس برنگ سفید پھول کر کشتہ ہو جائے شمس سونے کشتہ دونوں کو مکس کیا جائے گا دونوں کو کھرل کر مکس کریں یہاں پہ یہ تیار ہے اس کو الگ رکھیں اب آگے نو گرام نیلہ تھوتھا لینا ہے یعنی کہ نیلہ توتیا جیسے کہتے ہیں توتیا بھی کہتے ہیں تھوتھا بھی کہتے ہیں تو نیلہ بھی کہتے ہیں نو گرام نیلہ لینا ہے اور نو طولہ گندق لینے دونوں کو الگ الگ خرل کر پھر دونوں کو مکس کریں یعنی کہ گندق اور نیلے کو مکس کر اچھی طرح خرل کریں تاکہ یہ دونوں یقظات ہو جائیں اس کے بعد بڑا کپ لیں اس کپ کے اوپر تانبہ کا پترہ یعنی پترہ لے کر اس میں بارک بارک سوراک کرنے سوراک دار جالی بنا لینی ہے تو اسی تانبہ کے پترے جالی دار پترہ ہو گئی کپ کے اوپر رکھ کر ململ کا کپڑا اس کے اوپر باندھ دینا ہے باندھ کر اس کپڑے کے اوپر آدھا صفوف گندق اور نیلہ والا جو بچھا دینا ہے اس کے اوپر علماس اور شمس کشتہ ہوگا دینا ہے اور اس کے اوپر کوئی تقریبا ایک ڈیڑھ انچ دو انچ کا جو لوہی کا ایسا برطن ہو کے وہ ایک ڈیڑھ انچ اوپر ہو لمبائی میں جسے کہتے ہیں تو وہ دے کر اس کے لب جو ہوں گے کپ کے اور لوہی کے جو یہ پترہ ہوگا یعنی کہ ایک ہوگی سائیڈیں ہوگی یہ بند کر دینی ہے اور اس کے اوپر آپ نے سلگتا ہوا یعنی کہ بڑا سا کوئلہ یعنی کہ سلگتا ہوا وہ کوئلہ آپ نے اوپر رکھنا ہے تو کچھ ہی دیر میں تمام اجزاء یہ ہوں گی یہ ساری تیل سرخ رنگ میں تیل ہو کر کپ میں چلی جائیں گے یہ سرخ رنگ کا تیل یہ کپ میں داخل ہو جائے گئے یہ تیل اکسیر رسائن کائک پلٹ کہلاتا ہے تو اسی ترکیب سے جو عدویات بنائی جاتی ہیں وہ اکسیرات یعنی اکسیر رسائن اور کائک پلٹ کہلاتی ہیں تو یاد رہے کہ یہ ترکیب تھی مثال کے طور پہ سمجھانے کے لئے تو آپ کی دعاوں کا طالب عبدالکریم آزاد السلام علیکم